بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی خاص اور بڑا زبردست قسم کا عمل اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو اتنی خوشحالی میسر آئے گی کہ آپ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے پیارے دوستو آج کا وظیفہ اور عمل ترقی تنخواہ کے لیے ہے ایک انسان ہمیشہ اچھی نوکری کی تلاش میں رہتا ہے جس کے لیے وہ بچپن ہی سے پڑھتا ہے اپنے فیوچر کو مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے انتھک محنت کرتا ہے دوستو وہ ترہ ترہ کی ڈگریوں کو حاصل کرتا ہے اور پھر ان ڈگریوں کو لینے کے بعد اس کی ایک ہی تمنا اور عارضو ہوتی ہے کہ اب اس کو اچھی سی جوب مل جائے جس کے ذریعے سے یہ اپنے گھر کے اخراجات کو چلا سکے اپنے اکسپینسز کو چلا سکے اور گھر کے کچن کو چلا سکے دوستو بہت سارے احباب اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھی تعلیم اور اچھی ڈگری ہونے کے باوجود ان کی جو جوب لگتی ہے بہت ہی کم آمدنی پہ لگتی ہے ان کو جو نوکری ملتی ہے وہ بہت ہی تھوڑے پیسوں میں ملتی ہے اور ان کی مقدار اتنی معمولی سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس بندے کا گزر بسر انتہائی مشکل بن جاتا ہے تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تنخواہ کے اندر ترقی ہو اور اس کو بہت زیادہ ترقی نصیب ہو تو پیارے دوستو وہ آج کا عمل پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سمات فرمائے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تمام حضرات کو اپنے حفظوں آمان میں رکھے کبھی کسی کا محتاج نہ کہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے میری آپ کی اور تمام انسانیت کی پوری ضروریات کو پورا فرمائے پیارے دوستو یہ انسان بڑا ہی کمزور ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بہت زیادہ جلد باز ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان کی طبیعت میں عجلت ہے انسان کی نیچر میں جلد بازی ہے یہ کسی کام کو کرنے کے بعد نتیجہ فوراً چاہتا ہے پیارے دوستو انسان کی اس طبیعت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے تمام سامعین کو یہی بتاتے ہیں آپ نے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے کوئی خاص کلمات کو پڑھنا ہے تو صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو حقیقی رازق اور رب سمجھنا ہے انشاءاللہ آپ کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب سے پوری ہو جائیں گی تو دوستو آپ جو خاص عمل میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتیں اتا فرمائیں گے اور آپ کی روزی میں بے انتہا اضافہ ہوگا یہ ایسا زبردست اور خاص عمل ہے اس کو کر لینے کے بعد آپ کی طرف سے غربت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ خوشحال انسان بن جائیں گے آپ کے گھرے لو معاملات سارے درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا مال ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پیارے دوستو ایک بات کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سواء انسان کی ضرورتوں کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی حاجت رواہ ہے نہ ہی کوئی مشکل کشاہ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے تو آج جو عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کا طریقہ پوری توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سمات فرمالیں میں طریقہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں پیارے دوستو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تنخواہ کے اندر ترقی ہو اس کے مال میں برکت ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو اس کو چاہیے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے دوستو فجر کی نماز چاہے مسجد میں پڑی ہو یا اپنے گھر میں پڑی ہو اور اگر اس عمل کو کرنے والی مستورات ہیں اور وہ اپنے ہسپنٹ کے لیے یا اپنے کسی محرم کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں مثلا بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے تو وہ جب گھر کے اندر نماز فجر سے فارغ ہو چکی ہوں تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے ایک سو ایک مرتبہ یہ کلی بات پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ جو تسمیہ ہے اس ورد کو ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور روزانہ اس عمل کو کرنا ہے پیارے دوستو آپ نے اس عمل کو سات دن تک جاری رکھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے بہت زیادہ خوبصورت نتائج آپ کو ملیں گے اور آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی اس وظیفے کے بعد آپ کو ایک خاص قسم کا اتمنان بھی ملے گا اور انشاء اللہ جتنی تنخواہ آپ کی موجودہ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ عجیب قسم کی خیر و برکت نازل فرمائیں گے انشاء اللہ آپ کی جتنی پہلے ضروریات رکی ہوئی تھی وہ اسی مال کے اندر اللہ تعالیٰ ساری پوری فرما دیں گے اور آپ کو کسی کا بھی محتاج نہیں کریں گے پیارے دوستو یاد رکھئے گا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی ایک مستقل آیت بھی ہے جو کہ انیس پہ پارے میں سورت النمل میں موجود ہیں تو جو انسان اس کی تسبیح کرے گا ایک سو ایک مرتبہ روزانہ اس کو پڑے گا تو الحمدللہ لاکھوں کے اعتبار سے اس کو نیکیاں بھی ملیں گی ہماری نظر صرف دنیاوی نعمتوں پہ اور مال و جان پہ مال و مطا پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر ذکر کرنے کے ساتھ ہماری نظر اس کے اوپر ملنے والے ثواب پر بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میرے اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ دنیا کا کام ہو یا نہ ہو لیکن انشاءاللہ اس کا ثواب تو مجھے پورا پورا ملے گا ہو سکتا ہے میرے یقین میں ایمان میں اعتقاد میں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسے میں فرق ہو جس کی وجہ سے میرے کام کو پورا ہونے میں تاخیر ہو لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ملنے والا عجر وہ اللہ تعالیٰ فورا اتا فرمائیں گے تو دوستو بہت قیمتی عمل ہے آپ اس کو خود بھی کریں اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیر بھی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ